پیرا گون ہاؤزن سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں توصیح ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خاجہ سادھ رفیق اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کوت میں پیش ہوں گے نیاب پروسیکیوٹرز میں بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بھی نیاب کے ریڈار پر نیاب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نومبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں طلب کیا گیا شہر میں ڈاکو راز برقرار سبزہ زار اے بلوک میں شہری لٹ گیا مورسائیکل سوار ڈاکو شہری سے نقضی موبائل فان چھین کر پرار ڈاکیتی کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تانہ شمالی چاونی کے علاقے میں سولہ سالہ لڑکے پر چھریوں کے وار زخمی سروسیز ہسپتال منتقل پولیس کے مطابق سولہ سالہ ریحان کو دوستوں نے چھریوں کے وار کر کے زخمی کیا پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے ڈالفن سکارڈ کا وان فائیو کی کال پر ایکشن جل روڈ پر خاتون سے پرس چھین کر پرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار موٹسائیکل سوار ملزمان خاتون سے موبائل فان پرس چھین کر پرار ہوئے تھے ڈالفن سکارڈ نے ملزمان سے تین موبائل فانز نقضی پرس اور ڈمی پسٹل برامت کر لیا لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھا ڈی آئی جو آپریشنز نے تیس تھانوں کے ایس ایچوز کے تقرر و تبادلے کر دیئے عرفان سردار کو رائیونٹ سٹی سے پولیس لائنز لاہور تائیونات کر دیا گیا کسٹم انٹیلیجنس سمگلنگ سکوارڈ کی بڑی کارروائی موچی دروازے میں قائم گودام سے سات کروڑ روپے مالیت کا سامان قبضے میں لے لیا سامان میں غیر ملکی سگریٹ، انڈین تمباکو اور نسوار شامل ٹیم نے دو ملزم گرفتار کر لی ارکان کو معتل کرنے پر لیگی ارکان کا غصہ ٹھنڈانا ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بار پھر شوہ شرابہ پوزیشن نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دوبارہ میدان سجایا نارے بازی، نون لیگ اور کاف لیگ کی خواتین ارکان بھی آمنے سامنے آ گئیں پرویز الہی کبھی پنجاب بینک لوٹتے ہیں تو کبھی رنگ روڈ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ قوم کے سامنے لاؤں گا حمزہ شہباز کی پرویز الہی پر کڑی تنقید بولے امران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصلی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ تھوڑ کس نے کی پنجاب اسمبلی میں توڑ تھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویز الہی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی بارہ ارکان نے توڑ پوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کا روائی کی لیگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا لیگی ارکین کا دو غلاپن اسمبلی اگلاس کا بائیکارٹ بی ساتھ ٹی اے ڈی اے بھی لیگی ارکان حاضری لگا کر احتجاد میں شریک ہوتے رہے سادیا ملک علیاس خان غلام رضا شاہ محمد اور محمد ارفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیڑھیوں پر لیگی ارکان کا احتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھے میں سے چار معطل ارکان کا اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج یاسین سوہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا نیا مول معطل ارکان کے افساد احتجاج میں سیاسی کارکن ایوان میں کیوں آئے سپیکر پرویز الہی کا سخت نوٹس پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر معطل گزشتہ روز معطل لیگی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکنان نے اسمبلی احاطے میں نارے بازی کی تھی بائیک آٹ کے ساتھ حلف برداری کی بھی تیاری مسلم لیگنون کے نو منتخب ارکان کل حلف اٹھائیں گے سبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکان کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدر کی نیب خیبر پیکے میں طلبی کا معاملہ نیب نے نوٹس بجوائے آم اگر ذکر نہیں کیا کس کیس نے طلب کیا وکیل آزم نظیر کا عدالت میں بیان ہائیکوٹ نے کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدر کی دس روزہ حفاظ کی زمانت منظور کر لی مشن کلین لاہور بلدیہ اتما اور زلائی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن لوہاری فش مارکیٹ اور بھاٹی سوکھ میں بڑی کارروائی پچیس ٹن فش قبضے میں لے لی غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈز وا گوزار پیٹرل پمپ بیس تھی ریلوے سپورٹس کامپلیکس کے لیے مختص آراضی پر خانہ بدوشوں کی جنگیاں مسمار شہر میں ایک اور سگنل فری کاریڈور منصوبہ الڈی اے نے تعمیر کے لیے کمر کس دی اکبر چوک سے رائب انڈ روڈ تک ٹرافک سگنل ختم کر دیے جائیں گے چونسٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبے کا پی سی ون تکیار کر دیا گیا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چہدری سرور نے حلف لیا تقریب حلف بدداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار سیمیر وزیر عبداللہ علیم خان ججز اور وقلہ کی بڑی تعداد بھی شرکت حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار عوضہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا شکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تایونات نوٹیفیکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر تایونات بشرا زبان کو ڈی جی ڈسٹک جوڈشتری لگا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ اڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انبار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقین جسٹس اسجد جاوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس موزمل اختر شبیر اور جسٹس شہدری عبدالعزیز شامل آٹھ اڈیشنل ججز میں جسٹس انبار الحق پنو جسٹس فارو قیدر جسٹس شکیل الرحمان خان جسٹس محمد وحیر خان جسٹس احمد رازا بھی شامل منشا بم کی مشکلات میں اضافہ آٹھ باثر شخصیات کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انتشاف پولیس کا منشا بم کی جائدات کیس میں منسلح کرنے کا فیصلہ زلعی انتظامیہ سے منشا بم اور اس کے اہل خانہ کی جائدات کا ریکارڈ طلب منشا بم کی نفرات کے لیے کام کرتا تھا پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا چونگی عمر صدو میں سیوریز نظام درہم برہم گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں اہل علاقہ واسا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے دس سال گزر گئے کسی نے اہم مسائلے پر توجہ نہ دی مقینوں کا شکوا شہر میں چھوٹا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا فرانچ ڈیولپنٹ ایجنسی نے اندیا دے دیا ایم بی باسا زاہد عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات تہپا گئے غیر ملکی کمپنی کا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادگی کا اظہار ظہور اخلاق گیلری نیشنل کالیج آف آرٹس میں خصوصی تقریب آفٹریلین ہائی کمیسنر مارگیٹ ایڈمیسن کی بطور مہمانے خصوصی شرکت پاکستانی آرٹسٹوں کی مہارت کو خوبصرہا اداکارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کولیکٹر بولی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا خودکشی کرنے بارے سوچا سورہ رحمان کے علاج سے میری زندگی بلکل تبدیل ہو گئی ڈاکٹر جاوید کے پاس عشق مجازی کا مسالہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روش شناس کر آیا لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں نور کا خطاب اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ واپڑا اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالفائے کر لیا سیمی فائنل میں پلجاب اور کاراچی یونیٹڈ کی ٹیموں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی